اسیمبلی چناؤ دوہجار دو کا چناؤ اس کے پہلے کا چناؤ آپ کے منچ پر ستاروں کا کئی بار جمگھٹ ہوتا تھا چناؤی ریلیوں میں جیاب پردہ سے لے کے جیاب بچن تک سن جیدت امیتاب بچن بھی کئی بار صرفہ یہ ٹاوا میں دکھے اس بار کہیں ستارے نہیں ہیں جیاب بچن جی ابھائی سوازوازی پارٹی میں ہیں اب چناؤ آیا چناؤ پچار میں جائیں ستاروں کے اس طرح سے ریلیاں نہیں ہو رہی ہے تو کوئی کمی کھٹک رہی ہے آپ کو ستارے نہیں ریلیاں امتاب بچن جی کا جو ہے وہ نام اور سمام تیس میں بہت کم لوگوں کو ملے گا کلاکاروں کو ان کلاکاروں میں سے ہیں تو امتاب بچن جی کہاں مانگ ہوگی تو امتاب بچن کو چنا پچار میں تاہمانے کبھی نہیں ملکہ لے گئے انہیں لے جائیں گے نہ کہیں گے کہیں گے تاہ نہیں وہ جائیں گے بھی نہیں لیکن جیاب بچن ہے چناو پچار میں جائیں گے پچھلے دو چناو میں جب بھی آپ پچار کر رہے تھے تو امر سنگ جی چناو پچار سے لے کر چناو پربندھن تک منجمنٹ تک فنڈ جھٹانے تک ہر کام کہا جا رہا تھا امر سنگ کرتے ہیں اس بار وہ اپنی چناوی ریلیاں کر رہے ہیں اور جائب پردہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں آپ کو کہیں کمی اس سے کھٹک رہی ہے کوئی نقصان کی آشن کا نہیں انہیں نقصان ہے کمی اتنا جور ہوتا ہے چھوڑا ساتھ 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 آئے ان کے بعد انہوں نے بسوار سے توڑا اچھ چلے گئے اور بسوار سے جب نہیں رہا تو انہوں نے اون پتا بیان بھی دینا سکھ کر دیا اور جب عددش کے خلاف پہ ہی جب بیان دے دیں گے تو بچا کیا ہمارے خلاف پہ ہی بیان دے دیا کہ پارٹی تو ان کی ہے اور پورا سپا نام لے دیا آخریس کا لے دیا آراب پار کا لے دیا صاحب نام لے دیا جب عددش پر حملہ کریں گے تو یہ نوکتان تھے کہ ویستہ میں کبھی بھی ڈل نہیں چاہ سکتے ننوکتان تھے کامنا بہت سکتا تو کبھی ایسی پوسیبلیٹی ہوگی جو عمر سنگھ کے پھر سے واپسی ہوگی سماجبادی پارٹی میں سماجبادی نہیں آنے کا ان کا مکہ خود آئیں گے ہی نہیں اور آئیں گے تو ہم نہیں گے نہیں اب آتے ہم مسلم آرکشن اور جو ایک نیا کھیل راجنیتی میں اب نیا شروع ہوا ہے جس ڈن سے کانگریس نے چناؤ کیا دھو سوچنا کہ ٹھیک پہلے کہا دیا سارے چار پرسنٹ ہم آرکشن دیں گے سلمان خوشید نے کہا دیا نو فیس دی دیں گے آپ کی طرف سے آیا کہ ہم آلد سے اٹھارہ فیس دی دیں گے تو یہ چناؤ کے پہلے ہی ہے اس طرح کے آرکشن کا کھیل آ گیا تو یہ مسلم کو صرف ووٹر لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ چناؤ کے سمیں سارے بل ایک کیب ہو گئے چناؤ کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی اپنے حال پر ان کو ترسنے کے لیے کانگریس کا حمیثہ رہا کہ مسلمانوں کو چناؤ کے ٹام پہ استعمال کرنے کا سند اب کھن گیا اب بلکس مسلمان سمجھ گیا ہے کہ دھوکہ ہے پورا مسلمان جانتا ہے ساڑھے چار پرسنٹ اب سنکیہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے کسا جیسے یہ بھی کیا ہے جہاں سے بیک ورڈ اور مسلمانوں کو بھی مرفید ہو جائے گا بھی اللہ سے کہا کیا ہے وہ تو ستائیس پرسنٹ جو بیک ورڈ کو ملا تھا اسی میں سے کٹ لیا دوسری ہماری مانگ ہے مسلمان کے لیے آرکھر ہو اب یہ کہنا مسلمانوں پشڑے مسلمانوں جو پشڑے ہوں گے انہیں کو کسا جیسا پرسنٹ ہے تو یہ غلط ہے مسلمان اب سنکیہ ہے اور مسلمان بیسری پیشان ہے اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں ان پر غریبی ہے اس لیے ہم تو چاہتے اب سنکیہ جو ہیں تو مسلمان ہیں مسلمان سارے مسلمانوں کو آخر ہونا چاہیے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ چناؤں کے سمیہ ہی مسلم کو کیوں لولی پاپ تھمانے کی کوشش ہوتی ہے اگر کانگریس سرکار کرتی ہے سارے چار پرسنٹ یا سلمان خرصید نو پرسنٹ اگر آپ نے بھی اٹھارہ فیز دی کہا اس کی اجازت نہیں ہے سرکار کے اندر میں بہومت کے ساتھ آپ کی ہے نہیں لیکن اس بار کہا جا رہا ہے آپ نے بھی جو یہ کہا ہے اٹھارہ فیز دی ایک طرح سے لولی پاپ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور اس کا فائدہ نہیں میں نے چناؤں کے ادھار پر کبھی نہیں کہا ہم نے تو انصاب کے ادھار پر کہا جو انہوں نے السنگ کیا جو رہا ہے تو میں نے کہا تھارہ فیز دیوانا کریوں جب پچھلی بار آپ کی سرکار تھی دوہجار تین سے لے کر دوہجار سات تک تو بہت آروپ لگے کہ ملائم سنگھ جی کی سرکار کے سمجھ بہت طرح کے باہو بلی مافیا کرائم کا گراف بر جاتا ہے اور بہت ایسی طاقتیں سکریہ ہو جاتی ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے اپرادی قسم کے لوگ ہیں یہ ڈر لوگوں میں تھا یا اس سمیں لوگوں نے دیکھا کہ پھر آپ اگر سرکار میں آتے ہیں تو آپ سنشت کریں گے کہ وہ چیز اگر وہ الجام آپ کی سرکار پر لگا تو اس بار نہ لگے چھوٹے چھوٹے جو نو تیس کے صوبے ہیں انہیں چھوڑ کر کے ستائیس امتاب بچہ نے جب کاغذ اٹھا کے دکھا دیا تو ستائیس صوبوں سے بڑے صوبے جو بڑے صوبے ستائیس سے ان سے اچھی کانوستہ اتبدیش کی تھی اور یہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں کانگیز سرکار کے پار ریکارڈ تھا لیکن امتاب بچہ نے جو لگتا لیکن جھوٹ پیچار کیا گیا اور جھوٹ پیچار کہا جاتا کہ صوبہ جھوٹ بولو سچ ہو جائے گا تو ان کے یہی ہے کہ سردین تھا کہ صوبہ جھوٹ بولو صوبہ جھوٹ بولنے لگی سب کسا لیکن اس صوبہ جھوٹ کے مقابلے میں ایک لاکھ بار امتاب بچہ نے ٹیلیویجن پر کہا یو پی میں ہے دم اپراد یہاں ہے کم تو اس پر لوگوں نے کیوں نے یقین کیا ملائم سنگھ جی وہ تو سردین تھا ستہ پانا تھا کس نے ستہ ملے ستہ انہوں کو ملی نہیں ستہ ایک کو ملی وہ بی ایس پی کو ملی دوہ جار سات کے چناؤں میں بی ایس پی نے بھی نعرہ دے دیا چٹ گھنڈن کی چھاتی پر مہر لگاؤ ہاتھی پر یہ بھی ایک طرح سے بی ایس پی نے یہ متعداتوں میں کہنے کی کوشش کی کہ ملائم سنگھ جی کے راج میں بہت طرح کے اپرادی تر تسا کریے ہیں کیا اس کا بھی مصدر ہوا بی ایس پی اکیلی نہیں بی ایس پی کانگیز بی جے پی اور جتے آروہ طور ہمارے باپکشیدل وہ بھی ایک کہنے لگے ہمارے متعدل ہیں وہ بھی کہنے لگے پتانی کو ایک دم جھوڑ بولنا سوکت دیا سب نے کانوستہ 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 اور ہم دے رہے تھے وہ برویاری کبھتہ دے رہے تھے کانیمیزہ دھن دے رہے تھے کسان پنسن دے رہے تھے آپ سنجھے سیدھا سیدھا یہ میں پیسہ جا رہا تھا اکھلیش یادب نے ایک بہت اچھی پحل کی ڈی پی یادب جیسے شخص کی انٹری پارٹی میں بیان کر دی ایک اچھا میسج گیا کہ اس بار جو یوبان نتریتو ہے سماجبادی پارٹی کا وہ ایسے لوگوں کے خلاف ہیں لیکن پچھلی سرکاروں کا اگر دیکھیں اور اس بار اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے اپرادی تد تو پھر چناؤ میدان میں ڈی پی یادب سے لے کے عطیق احمد تک ملائم سنگھ یادب جنتہ کے سامنے ہمارے کیمرے کے سامنے یہ کہیں گے کہ چناؤ کے بعد اگر یہ سب لوگ جیت کے بھی آتے ہیں چاہے نردلیا چاہے کسی بھی پارٹی سے کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ان کی ہم مدد نہیں لیں گے چاہے بیدھائی کو چاہے کسی ترکہ ہو کوئی بھی اپرادی ہماری سرکہ میں سنانچہ نہیں پائے گا انہیں سنانچہ دیکھیں گے اور کہیں بھی کوئی اپراد ہوگا کوئی بڑی بڑا پراؤسانی بینا رہے ہیں ہم اس کے خلاف پانوائی کریں گے چلی ملائم سنگھ جی بات کرنے کے لئے بہت بہت بانے بار آپ کو بہت 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 دافت ہوگا